بیٹکوائن ہالوینگ بیٹکوائن کب آئے گا یا بیٹکوائن ہالوینگ کب آئے گی اور ہالوینگ ہوتی کیا ہے کہ ایسا کیا چمتکار ہوتا ہے ایسا کیا جو ہے ہو جاتا ہے بیٹکوائن کے پرائس اوپر لانے جانے لگ جاتی ہے اور بڑے بڑے جو ہے پروفٹ لوگوں کو ہونے لگ جاتے ہیں ایسا چمتکار ہوتا کیا ہے اس میں چیز ہے کیا اگر آپ کو میں سمجھانے کی ترائی کروں کرپٹو میں آگئے ہیں تو اس چیز کو سمجھ لیجئے چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے بیٹکوائن کی بات کرتا ہوں لیکن لائٹکوائن کی بھی کروں گا کیونکہ لائٹکوائن سے آپ کو 20x 30x پروفٹ ہونے والا ہے کیسے ہونے والا ہے وہ بھی اسی جو ہے ہالوینگ سے کننیکٹڈ ہے کیونکہ جس طرح بیٹکوائن کی ہالوینگ ہوتی ہے لائٹکوائن کی بھی ہالوینگ ہوتی ہے اور لائٹکوائن کی ہالوینگ دوہزار چوبیس میں نہیں دوہزار تئیس میں ہے کب ہے ابھی بتاتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے بیٹکوائن ہالوینگ کی اگر میں بات کروں تو بیٹکوائن ہالوینگ کی یہ کلوک میں نے اوپن کی ہوئی ہے آپ کو سکرین پہ بھی شو کرا دوں گا ابھی کے لیے میرے پاس جو ہے دیکھ سکتے ہیں 395 دن جو ہے یہاں پہ باقی ہیں یہ کلوک چل رہی ہے یہ لیکن exactly work نہیں کرتی کہ exactly اس لئے نہ چلتے رہے یہ جو ہے مطلب کہ تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ جو بلوگ سولو ہو رہا ہوتے ہیں ایک مطلب بلوگ کی صورت میں جو ہے یہاں پہ بیٹکوائن سولو ہو رہا ہوتا ہے جس میں جو ہے بلوگ نیکسٹ ایک بلوگ سولو ہوتا ہے تو نیکسٹ بلوگ آ جاتا ہے پھر نیکسٹ بلوگ آ جاتا ہے یہ کلوک پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ جب ایک بلوگ سولو ہوتا ہے چلتے چلتے ایک specific بلوگ رکھا جاتا ہے مطلب ہر چار سال بعد وہ بلوک آتا ہے اور اس میں ہالوینگ ہو جاتی ہے ہالوینگ کیا ہوتی ہے کہ بٹکوائن کی جو سرکولیشن ہے وہ مارکٹ میں ہاف رہ جاتی ہے جیسا کہ اگر میں آپ کو وہ ہسٹری بتاتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گی دوہزار نو میں بٹکوائن جو ہے آیا اس وقت جو ہے پچاس بٹکوائن جو ہے پر بلوک جو ہے وہاں پہ مل رہا تھا اس کے بعد جو ہے دوہزار بارہ میں ہالوینگ ہوئی اس نیکسٹ بلوک کے بعد جب وہ نیکسٹ وہ سپیسیفک بلوک سولو ہو اس کے بعد جو ہے پچیس رہ گئی اس کے بعد جو ہے جولائی دوہزار سولو میں ایک جو ہے ہالوینگ ہوئی اس کے بعد جو ہے 12.5 جو ہے بٹکوائن کی جو ہے سرکولیشن آنے لگ گئی اس کے بعد جو ہے دوہزار بیس میں سرکولیشن کتنی آنے لگ گئی 6.25 یہ ہاف ہاف ہوتی گئی پھر اب جو ہے دوہزار بیس کے بعد اب دوہزار چوبیس میں ہونی ہے جب جو ہے بٹکون کا کون سے بلوک پہ ہالونگ ہے آٹھ لاکھ چالیس ہزار والا بلوک ہے اس پہ ہالونگ رکھی گئی ہے کہ اس بلوک کو جیسے سال کرے گا اس کے پاس جو ہے بٹکون کی سپلائی جو ہے وہ ہاف آنے لگ جائے گی اور 3.12 آنے لگ جائے گی تو اب خود اندازہ کریں جب سپلائی جو ہے ہاف ہاف ہوتی جا رہی ہے جیسے مطلب مائن ہو کے وہ ہاف ہاف مارکٹ میں آتا جا رہا ہے پھر جو ہے مارکٹ میں بلکل تھوڑی تھوڑی سپلائی آیا رہی ہوگی لیکن ڈیمانڈ کیسے ہے ڈیمانڈ تو ڈیلی ڈیلی بڑھ رہی ہے اب دیکھیں ہونگ کونگ نے بھی جو ہے ٹریڈرز کو الاؤ کرنا سٹارٹ کر دیا اسی طرح دن بہ دن نیانے لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے نا بٹکوین ایک مطلب کرنسی ہے اس کو بائے کرنا ہے ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے لیکن سپلائی کم ہو رہی ہے سپلائی کم مطلب کہ آپ اس طرح اندازہ کریں مارکٹ میں جو پیچھے سے سپلائی آ رہی تھی وہ کم ایستا ایستا تھوڑی ہوتی جا رہی ہے تو پرائیس انکریز ہو رہی ہے کیونکہ مارکٹ کے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ہم نے سپلائی پہ سرکولیٹنگ سپلائی پہ تو وہ کم ہوتی جا رہی ہے اس طرح جو ہے پرائیس بڑھتی جا رہی ہے اب جو ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ لائٹ کوئن سے کیسے موٹا پیسہ بنایا جا سکتا ہے لائٹ کوئن کی ہالوینگ کہا یہ جا رہا ہے کہ جون یا اگست میں ہو سکتی ہے اس کی بھی میں کلوک آپ کو جو ہے یہاں پہ شو کروا دوں گا تو اس کا بھی ایسے ہی مطلب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے اور ایک سپیسیفک اس کا بھی مطلب کے بلوک پہ جو ہے ہالوینگ رکھی گیا جو کہ جون یا اگست میں اور آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ مطلب کے لائٹ کوئن کی ہالوینگ بٹکوئن کی ہالوینگ سے ایک سال پہلے ہوتی ہے اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوزار تیس کے تقریبا ہاف سے جو ہے بلڈران کی سٹارٹ ہوگی جب جو ہے لائٹ کوئن کی ہالوینگ ہو جائے گی لائٹ کوئن کی ہالوینگ پہلے بھی جب جب ہوئی ہے اس نے بھی بٹکوئن کی طرح کا جو ہے ٹین ایکس تک کا ٹونٹی ایکس تک کا جو ہے پمپ کیا ہے کیونکہ اس کی بھی سپلائی اب جو ہے جون تین جون کا کہا جا رہا ہے یا مطلب کہ اس میں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگست کا بھی کہا جا رہا ہے لیکن یہ سپیسیفک نہیں ہوتا اب ایسا ایسا جب ٹائم قریب آتا ہے وہ ٹائم ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو پچیس لٹی سی کی بجائے جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے سکس پوائنٹ ٹو فائیو لٹی سی جو ہے ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک بہت بڑی کمی آ جائے گی سپلائی میں اور ڈیمارٹ تو ویسے انکریز ہو رہی ہے تو آہ لائٹ کوئن جو ہے بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اور پمپ ہوگا اور اس کے بعد جہاں تک مطلب کہ جون میں بہت اچھی نیوز جیسے ہونگ کونگ کی ٹریڈر کو لاؤ کرنا ریجسٹر کرنا جو بھی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے اور چائنہ کی طرف سے اور ایشیا کی طرف سے کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں جی ٹونٹی بھی جو ریگولیٹ کر رہا ہے کرپٹو کو وہ بھی جون میں اگر ہوتی ہیں تو ایشیا کی طرف سے اس دفعہ ایک بل رن جو ہے جون اگست یہاں سے جو ہے یا اس سے تھوڑا پہلے جو ہے ایک نکل سکتا ہے بل رن اور دوہزار چوبیس تو ویسے ہی بٹکوئن ہالوینگ کا سال ہے تو اس میں تو پروفٹ ہونے ہی ہونے ہیں اس میں تو ویسے ہی بٹکوئن پمپ کرے گا تو آٹومیٹک جو ہے بل رن سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے پروفٹ ہونے لگ جائیں گے ہوفیلی آپ سمجھ آگی ہوگی آپ کسی کو جو ہے کوئی بھی کنفیجن نہیں رہی ہوگی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیارہ کیا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ